بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام ہے 23 مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا دیکھئے حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ نون لیگ کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یہ بات درست ثابت ہوتی جاری ہے کہ مریم نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر نواز شریف نے بہت بڑا بلنڈر کر دی اکل نجم سیٹی نے اپنے پروگرام میں بات کہی تھی کہ نواز شریف کے پلے اب بچا کیا ہے پوری پارٹی تباہ ہو گئی کئی لوگ نراز ہو گئے کئی اہم لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں خود وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے بھائی ان کا وزیر اعلیٰ ہے لیکن وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نون لیگ کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے حکومت ہوتے ہوئے بھی تو نواز شریف کے پلے کچھ نہیں بچا لہٰذا نواز شریف کو فوری طور پر پاکستان سے لندن چلے جانا چاہیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حامد میر نے جو بات کہی تھی کہ مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ نون لیگ کے سیاسی تابوت کا آخری کیل ثابت ہو گی آج وہ بات درست ثابت ہو گئی ہے دیکھئے یہ بات تو سب کو پتا تھی کہ مریم نواز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ کیوں نامزد کیا جا رہا ہے ان کی نہ تو کوئی سیاسی قربانی ہے نہ کوئی پولیٹیکل ویجن ہے نہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے صرف ان کو ابلائج کیا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے لندن سے پاکستان آئے تھے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے تو طاقتور اداروں نے نواز شریف کی بجائے مریم نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر ابلائج کیا تاکہ نواز شریف صاحب تھنڈے رہے لیکن اب آخر کار پارٹی کے اندر وہ تمام سینئر لوگ جو پچھلے تیس چالیس سال سے پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سال سے ایک پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں مشرف کا دور ہو یا اس کے بعد جو بھی پاکستان مسلمنگ نون کے اوپر سخت وقت آیا نون لیگ کے اندر کئی سینئر لوگوں نے بڑا کچھ برداشت دیا مریم نواز شریف نے تو کچھ برداشت نہیں کیا اسی لیے نون لیگ کے چار اہم وزیر یعنی وہ پارٹی کے سینئر لوگ جو پچھلے کئی دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ ہیں انہوں نے مریم نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی یہ ایک مبینہ آڈیو کال بھی سوالے سے لیک ہو چکی ہے کہ مریم نواز شریف باقاعدہ طور پر ترلے منتے کر رہی ہیں یعنی میرے پاس یہ خبر ہے کہ مریم نواز شریف جب وزیراعلا پنجاب بنی تھی تو مریم نواز شریف نے کچھ اپنے لوگوں کے نام دیئے تھے جن کو وہ اپنی کابینہ کے اندر رکھنا چاہتی تھی جس میں ساد رفیق کا نام تھا جس میں رانہ سناولہ کا نام تھا جس میں دو تین اور لوگوں کے نام تھے رانہ مشہود کا نام تھا یہ وہ تجربے کار لوگ تھے جن کو مریم نواز شریف اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید خاکان عباسی کا کیا مسئلہ تھا نون لیگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا چودری نسار علی خان کا کیا مسئلہ تھا نون لیگ کے اندر مریم نواز شریف تھا ان دونوں سینئر سیاستدانوں کا مسئلہ نون لیگ میں مریم نواز شریف تھی یعنی سمپل بات شاید خاکان عباسی اور چودری نسار علی خان نے کہی تھی کہ ہم مریم نواز شریف کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو سکتے وہ آپ دیکھئے نا کہ ایک ایسی خاتون کو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھما دیا گیا جس خاتون کا کوئی سیاسی ویجن نہیں ہے صرف تکبر ہے صرف رہونت ہے صرف ایک متکبر شخصیت کی وہ مالک ہیں اسی وجہ سے پارٹی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اب امپورٹن خبر یہ ہے کہ چونکہ وہ تمام نون لی کے لوگ جو صوبائی سملی سے بھی جیتے قومی سملی میں بھی جیتے ان کو قومی سملی میں شفٹ کیا گیا صوبائی سملی کے سیٹے انہوں نے خالی چھوڑی تو لاہور میں صرف چار ہلکے ایسے ہیں جہاں پر نون لیگ نے اپنی سیٹے چھوڑی ہیں گجرہ والا کے بھی ہیں اور جگہوں کے بھی ہیں میں صرف آپ کو لاہور کی بات بتا رہا ہوں لاہور کے چار ہلکے ایسے ہیں جہاں سے نون لیگ نے اپنی سیٹے چھوڑی ہیں یعنی مثال کے طور پر مریم نواز شریف نے اپنی قومی سملی کی سیٹ چھوڑی ہے وہ صوبائی سملی کے اوپر جو ہے وہ وزیرالہ بنی ہے اسی طریقے سے شباز شریف نے صوبائی سملی کی چھوڑی ہے وہ قومی سملی کی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے دیگر لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنی سیٹے چھوڑی ہیں ایک ایک سیٹ رکھی ہے اب ان جو چار سیٹے ہیں لاہور کی ان چار سیٹوں کے اوپر زمنی الیکشن ہونے ہیں وہ زمنی الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی ہے عید کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان حلکوں میں جنہوں نے اپنی سیٹے چھوڑی ہیں جو خالی حلقے ہیں وہاں پر زمنی الیکشن کروانے جاری ہے انٹرسٹنگلی پہلے تو یہ تھا نا کہ رانہ سراؤلہ خواجہ سعاد رفیق رانہ مشہود اور جو مریم نواز شریف کی کابینہ کے لوگ تھے انہوں نے مریم نواز شریف کی کابینہ میں شمولیہ سے اختیار کیا تھا اب انہوں نے یہ جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان زمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ نون لیگ کے اندر چونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا اس ٹیم نون لیگ کے خلاف آپ کو کوئی خبر نہیں دکھائے گا کیونکہ میڈیا کو مینج کیا گیا خاص طور پر مریم نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے میڈیا کو خاص ادایات دی گئی ہیں کہ مریم بی بی کی حکومت کے خلاف ٹی وی کے اوپر کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے اسی لئے تو عرب و خرب اروپے کے اشتہارات جو ہیں وہ میڈیا کو دیے جا رہے ہیں تو میڈیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ اصل میں نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے کیا نون لیگ کے وہ تمام پرانے کھلاڑی پرانے جو سیاستدان ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑنے پر رازمان ہے اس کا جواب ہے بالکل نہیں کیونکہ جاوید لطیف صاحب ہوں خواجہ سعاد رفیق ہوں رانہ سناؤلہ ہوں رانہ مشہود ہوں اس کے علاوہ شیخ رویل ازگر ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو مریم نواز شریف نے زمنی الیکشن لاہور سے لڑنے کے لیے رازی کرنے کی کوششیں کی باقاعدہ طور پر ترلے منتیں ان تمام لوگوں کی کی گئی کہ یہ صوبائی سمبلی کی سیٹ کے پر الیکشن لڑیں صوبائی سمبلی کی سیٹ جیتے ہیں اور مریم نواز شریف ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنائیں ان کو وزارتے دیں تاکہ مریم نواز شریف چاہتی ہیں کہ میرے اردگر تھوڑے سے کچھ سینئر لوگ بھی رہے ہیں آپ دیکھیں نا عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی مریم اورنگ زیب جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں انہا پرویز بٹ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا کیا سیاسی ویجن ہوگا باپ مریم اورنگ زیب یا عظمہ بخاری سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی بارہ کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ پاکستان کی بیک بون اس صوبے کو کہا جاتا ہے اس صوبے میں قانون سازی عظمہ بخاری کی مرضی سے ہوگی مریم اورنگ زیب کی مرضی سے ہوگی ہینا پرویز بٹ جو ہیں وہ پاکستانی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں گی تو باپ اس سے بڑا ظلم پنجاب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اسی لیے جاوید لطیف اور رانہ سناولہ کے حوالے سے جو ایک مبینہ آڈیو کال گردش کر رہی ہے کہ مریم بی بی نے ان کو حرون رشید صاحب نے اس حوالے سے خبر بھی دی تھی کہ مریم بی بی اپنے ان لوگوں کو منانے کے لیے کالیں کر رہی ہیں لیکن رانہ سناولہ نے تو مریم نواز شریف سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تقریباً تین چار دن سے رانہ سناولہ بڑا کھل کر بول رہے جاوید لطیف تو انتخابات کے بات سے بول رہے ہیں چیخ رویلسگر بھی بول رہے ہیں خواجہ سادر فیق بھی بول رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں جو نواز شریف گروپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں اس کے باوجود میں نے یہ شباز شریف گروپ کے لوگ نہیں ہیں شباز شریف گروپ کے لوگوں کا میں آپ کو نہیں بتا رہا نواز شریف کے اپنے گروپ کے لوگوں نے مریم بی بی کی کابینہ کا حصہ بننے سے انکار کر دی ہے کیونکہ وہ یہ سمپل سا فلسفہ ہے کہ جناب ہم نے تیسیس چالیس چالیس سال اس پارٹی کے لیے قربانیاں دی کیوں ساد رفیق نے ایک انٹرویو دیا تھا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے مہر بخاری کو جب مہر بخاری ڈان ٹی وی میں تھی بڑی زبردست بات کی تھی انہوں نے کہا کہ کیوں یہ جو وزارتیں ہیں جس ایک ہی خاندان تک محدود رنی انہوں نے نام نہیں لیا تھا لیکن اشارتاً انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیا وزیراعظم صرف نواز شریف اور شباز شریف نے بننا ہے کیا وزیراعظم صرف مریم جو اس اہم عودے کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو سکے سارا جو خدمت کا جذب ہے وہ شریف خاندان کے اندر ہی ہے سارے جو جینئس لوگ ہیں وہ شریف خاندان کے اندر ہی ہیں ساد رفیقوں شیخ رویل ازگروں اور جو دیگر احسن اقبال ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے لیکن یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ جیسے شاید خاکان عباسی مفتہ اسماعیل زبیر عمر یہ تو زبردست لوگ تھے نون لکھ کے اندر جو چھوڑ کر چلے گئے وہ اس وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے نا کیونکہ یہ تمام تر عودے ایک ہی گھر میں رہنے ہیں تمام تر عودے جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لینے ہیں اور جب وہ عودے گھر میں تقسیم کی جاتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے یعنی آپ دیکھئے نا کہ شباشری وزیراعظم بنے تھے بیٹے کو پنجاب کا وزیراعظم بنا دیا تھا اب شباشری وزیراعظم بنے ہیں بھتی جی کو پنجاب کا وزیراعظم بنا دیا تو تمام تر عودے جو ہیں وہ تو ریونٹ جاتی عمرہ میں ہی ہیں وہ چار دیواری کے اندر ہی ہیں باہر تو نکلیں گے اسی وجہ سے چار لوگ جو ہیں جس میں رانہ سناولہ ہیں جاوید لطیف ہیں رانہ مشہود ہیں اور خواجہ ساد رفیق ہے ان چار لوگوں نے مریم نواز شریف کے خلاف اب کھل کر بغاوت کرنا شروع کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں لوگ زمنی الیکشن نہیں لڑے ان چاروں نے انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم چار سال پانچ سال جتنی بھی حکومت چلے گی ویسے تو یہ حکومت چلنی نہیں ہے لیکن جتنی بھی چلے گی ہم انتظار کر لیں گے ہم اس کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے وفاق میں بھی انہوں نے انکار کیا اور مریم بی بی کو بھی انکار کر دیا میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا تماشہ ہے کہ آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ آپ کی کابینہ کا حصہ نہ بننا چاہیں وہ اس بات سے انکار کرنے کہ ہم آپ کی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ ہم آپ کے بیچے ہاتھ بان کر نہیں کھڑا ہو سکتے اور دیکھئے ایک بات بڑی سمپل ہے مریم نواز شریف کی حکومت ایک فیلیر ہے میں نے کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو پہلا پروجیکٹ تھا مریم نواز شریف کی حکومت کا رمضان نگے بان پیکج اس کے اوپر وہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی گئی تھی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ پہلا پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے اربو روپے کی کرپشن اس پہلے پروجیکٹ کے اندر کی گئی ہے تو یہ تمام جو پرانے گھاک سیاست دانے ان کو اندازہ ہے کہ یہ سارا ملبہ وزراء کے اوپر آئے گا یہ جب کرپشن کی کہانیاں کھلیں گی جب یہ ساری داستانیں کھلیں گی تو یہ مریم نواز شریف تو نکل جائیں گی لندن یہ تو بھاگ جائیں گی ہمیشہ کی طرح نواز شریف کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ ان وزراء کو پھر برداشت کرنا پڑے گا ان کو پھر جلیں کاٹنی پڑھیں گی یہ پھر رہیں گے واپس ان کی پھر سیٹنگ ہوگی طاقت پر اداروں کے ساتھ یہ پھر سیٹنگ کر کے جو ہے وہ حکومت بنا لیں گے پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پھر وزیر اعظم بن جائیں گے تو یہ جو تمام سیاست دان وزراء مارے کھانے کے لیے ہیں کیا انہوں نے سارے دنگی ماری کھاتے رہنا ہے اسی لیے مریم نواز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے اور گزرتے دن کے ساتھ کہ یہ ایک بہت بڑا بلندر ان سے ہو گیا میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی دانگ وچی بھی ہے وہ شدید پریشان ہے اب ان کے اپنے قریبی صحافی یعنی نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا دیا کہ نواز شریف کے پلے بچا ہی کیا ہے اتنا بے اختیار وزیراعظم اتنی بے اختیار وزیراعلا انہوں نے یہ دو عہدے لے کر اپنے موپر کالک ملی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا بہرحال میں ان چلات اللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا لات اللہ آپ کا آپ کے علاقانہ کا حامی حاصل روح انٹری لیکس ویم اللہ حافظ